اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے پسندیدہ چینل کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک نوٹیفکیشن جو پنجاب حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے وہ شیئر کروں گا سنویسان جنرل ایڈمنیسٹیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جس میں بنویلٹ فنڈ سے ملازمین کی گرانٹس کم کر دی گئی ہیں ملازمین کی جو تنظیمیں وہ کوشش کر رہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ گرانٹ جو ہے اس کا نوٹیفکیشن کیا جائے لیکن یہاں الٹا کام ہو رہا ہے بنویلٹ فنڈ سے ملازمین کی گرانٹس کو کم کر دیا گیا ہے گریڈ سترہ اور اوپر کے سرکاری ملازمین کی میریج گرانٹ کم کر کے اسی ہزار روپے کر دی گئی ہے حکومت پنجاب نے محکمہ بلیلٹ فنڈ کو تقریباً آٹھ ہرب روپے کے سالانہ نقصان سے بچانے کے لیے کچھ عرصہ قبل سرکاری ملازمین کی ملازمین کی ملازمین کی اضافہ پر نظر سانی کی ہے اس سلسلہ میں دو نوٹیفکیشن جاری کیے گئے ہیں جن کے مطابق گریڈ سترہ اور اوپر کے سرکاری ملازمین کی میریج گرانٹ اوپر کے سرکاری ملازمین کی 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 م ایسی وغیرہ کو اٹھائیس ہزار روپے سالانہ جبکہ ایم بی بی ایس انجیننگ اور دیگل اسی لیول کے لیے پتیس ہزار روپے سالانہ وظیفہ ملا کرے گا نانگازیٹ ملازمین کے لیے ایک لاکھ روپے والی میریج گرانٹ کو کم کر کے پچپن ہزار روپے کر دیا گیا ہے فوت کی علونس کو پچاس ہزار سے کم کر کے پینتیس ہزار روپے تعلیمی وظیفہ آٹھ ہزار سے کم کر کے چھ ہزار روپے سالانہ کر دیا گیا ہے ماہانہ گرانٹ پانچ ہزار والے لیول کو کم کر کے تین ہزار روپے اور ماہانہ پچھتر سو روپے والے لیول کو کم کر کے تین ہزار پانچ سو روپے ماہانہ کر دیا گیا ہے بنیولیٹ فنڈ سے ملازمین کی گرانٹس کم کر دی گئی ہیں گریٹ سترہ اور اوپر کے سرکاری ملازمین اور اسی طرح ایک سے سولہ کے ملازمین کی جو گرانٹس ہیں اس کو کافی حد تک کم کر دیا گیا ہے اور اس کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے یہ تیتازہ ترین انفارمیشن انفارمیشن کے حوالے سے آپ بتائیے کہ آپ کو اچھی لگے گی یا بری ایچھے کمیٹس میں ضرور اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا کلتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ